بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب انڈیا کے لیے صحیح معنیوں میں ایک مشکل اور کڑا وقت شروع ہو چکا ہے کیونکہ بی جے بی کی سرکار نے اوپن لی کسانوں کو کہہ دیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم کسی صورت یہ لاو واپس نہیں لیں گے اس کے علاوہ جو مرضی آپ نے کہنا ہے کہتے ہیں ہماری طرح سے ایک سال بیٹھیں چھے مہینہ بیٹھیں چھے ہفتے بیٹھیں ہمیں قطن کوئی پروانی اور کسانوں نے آج الٹیمیٹلی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب امبانی گروپ یعنی مکیش امبانی اور اڈانی گروپ یہ اصل میں کرتا دیتا جو ہے ان کے پیچھے ان کی تمام تر آوٹلیٹس اور جہاں جہاں ملک میں ان کے فرنچائزز ہیں ان کے بزنسز ہیں ان کا جلاو گھراو کریں گے اور اس کے بعد پوری طرح ان کو قبضے میں لے لیں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور کسی صورت پورے ملک کے اندر یہ بل امپلیمنٹ نہیں کرنے دیں گے دیکھیں اس وقت پاکستان کو جو انٹیلیجس معلومات ملی ہے تب تک پاکستان 20 جنوری تک حد سے زیادہ الٹ ہے اور یہ تاریخ میں اتنا زیادہ ہائیس الٹ پاکستان کی افواج کبھی بھی نہیں ہوئی دیکھیں عام روٹین کے اندر جو حملے ہوتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ نویت ہے اس دفعہ انٹیلیجس معلومات دو طرح کی آپ کو محصول ہوئی ہیں ایک تو سٹرائک ہے اور دوسری جانب افغانستان سے اور ایک انسائٹ لیکن ایک جو انٹیلیجس معلومات ہوئی ہیں جو محصول آپ کے اداروں کو جس کی وجہ سے پوری طرح الٹ جاری کیا گیا ہے کہ اس دفعہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف کوئی حملہ ہونے جارہا ہے جس کی ابھی تک ہمارے پاس مکمل معلومات میسر نہیں ہو پائیں یعنی پوسیبلیٹی یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جانب سے کچھ ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا دیکھیں حالی کے اندر ہم نے دیکھا چائنہ کے معاملات کے اندر انہوں نے کس طرح اپنی لیٹس ٹیکنالوجی لیزر کو استعمال کیا ڈائریکٹ انرجی ویپنز استعمال کیے اسی طرح کی کوئی چیز استعمال کی جا سکتا ہے جو ابھی تک انٹیلیجس معلومات ہے دیکھیں اس وقت صورتحالہ کے سکھوں نے خاص طور پر احتجاج اس لیول کا لے گئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب امبانی گروپ کو نہیں چھوڑیں گی دیکھیں امبانی گروپ کا کیا کام ہے موکیش امبانی خاص طور پر مودی سرکار کے ہر اچھے برے کام کے اندر اس کا ساتھ دیتا ہے پیسہ بنانے کے لیے اور اگزیکٹلی یہی سیم آپ کو اڈانی گروپ بھی کرتا ہوا نظر آئے گا گھوتم ادانی نے بھی پوری طرح آپ یہ دیکھیں ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلق آتا ہے انہوں نے یہاں پر اگلی کلچر لاؤز ان کے تھرو بنوایا اور آگے انہوں نے کام کرنا ہے لیکن پرابلم یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ مودی نے اوپنلی کہہ دیا پہلی مرتبہ انہوں نے اوپنلی یہ بات کہی ہے کہ ہم کسی صورت بل واپس نہیں لیں گے آپ اس بل کی کسی شک کو بھی کہیں گے تو واپس نہیں لیں گے یاد کیجئے ڈے فس سے آپ کو حقیقت ٹی وی کہتا رہا کہ انہوں نے بل کبھی صورت واپس نہیں لنا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج یہ بل واپس لیں گے تو ان کو بہت سارے اور بل بھی واپس لینے پڑیں گے اب انٹرنلی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے دیکھئے یہ کوئی مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے عام روٹین کے اندر مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں تو وہ تو چھپ کر جاتے ہیں یہاں پر معاملہ آپ کو مکمل طور پر سکھوں نے تو یہاں سے نہیں ہلنا اب اس صورتحال کے اندر انہوں نے کہا کہ اب چھے مہینے تک تو بیٹھ سکتے ہیں پنتالیس کے قریب لوگ اس وقت سکھوں کے مر چکے ہیں اس پورے کے پورے جو احتجاج اس کے اندر ڈیفرنٹ کسان بھی ہیں لہٰذا اس صورتحال میں وہ واپس نہیں جانے والے اور ساری زندگی ان سکھوں پر داگ لگ جائے گا کہ اگر یہ بغیر کچھ کیے بغیر کوئی لا واپس کروائے یہ واپس آتے ہیں تو یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی پورے ملک کے اندر تمام کی تمام یہ ہائی ویس دوبارہ بند کرنے جا رہے ہیں انہوں نے پہلے ہائی ویس بند کی تھی اور ایک میسید دیا تھا کہ یہ ہم نے صرف آپ کو ٹریلر دکھایا ہے لیکن یہ باز نہیں آئے دیکھئے پاکستان کے اندر حالی میں آپ نے دیکھا جنرل باجہ جب گئے ہیں انہوں نے جا کر اپنے جوانوں سے اگلے موچوں پر باچت کی ہے یہی وہ وجہ ہے کہ انڈیا کی انٹرنل سیچویشن اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ اب انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرم کی جانب سے ان کو گرین سگنل دے دیا گیا دیکھئے عام روٹین کیمر یہ جو عرب ممالی کے آپ کو ڈپلومیٹس ملتے ہیں یہ جب ہماری حکومت سے ملتے ہیں ان حکومت نے بہت سارے نمائندوں نے ان سے بات چیت کی اور پوچھا کہ آپ کو انفرمیشن ہے کہ انڈیا حملہ کرنے جا رہا ہے اور یہ تمام چیزیں اور آپ اس کو بیک کریں تو وہ کہتے ہیں جی دیکھئے ہم تو انڈیا کے ساتھ عام روٹین میں دوستی رکھتے ہیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو انٹیلیجنس معلومات ہیں ہماری ان کے مطابق تمام کا تمام عرب ورلڈ ان کو بیک کر رہا ہے گلوبلی بڑے بڑے پلیئر سمودی کو بیک کریں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت ٹرمپ ایڈمینسٹریشن نے جو کہ بالکل غیر متوقع تھا دیکھئے ٹرمپ کے بارے میں ساری صورت حل دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنی ڈیپ سٹیٹ سے لڑ گیا وہ اپنے اسٹیپلشمنٹ سے لڑ گیا کہ کسی صورت بھی آپ افغانستان میں جنگ نہیں شروع کرنی ہے پرانی ختم کرنی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے جانے سے پہلے اس نے گرین سگنل دے دیا اب یہ صرف دیکھ رہے ہیں فیزیبیلٹی 20 جنوری تک اتنا ہائی الیٹ شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا لیکن بائیڈن کے آنے کے بعد جنگ بڑے گی کبھی بھی رکنے ہی سکتی لیکن اس وقت آپ کی تمام کی تمام محاذوں پر الٹ جاری کر دیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ائر فورس یہ آپ ٹریننگ دیکھئے پورا ایک مہینہ چائنہ کے ساتھ ہم نے ٹریننگ کی ہے اور اب چائنہ کے ائر چیف اور پاکستان کے ائر چیف آپس کے اندر پوری ایک وارڈینیشن کرے ہیں ملاقاتیں کرے ہیں ایکشینج کرے ہیں کہ ہم نے کس طرح پلانٹس لے کر چلنے ہیں ایران کی جانب سے معاملات بھی کچھ سامنے آ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں جس کا ملبہ پاکستان پر آنے کا بہت زیادہ خطش ہے مودی کے لیے اس وقت صورتحال کون سی فیوریبل ہے یہ اصل میں کسانوں کو دباتے رہیں دیکھیں انہوں نے حالیہ ایکسپیرنس جو لیا انہوں نے سٹیزنشپ بل لے کر آئے مسلمانوں نے احتجاج کیا میڈیا کے ذریعے انہوں نے پورا ان کو کور کیا آپ دیکھیں اڈانی اور امبانی یہ دونوں میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایسی کیمپین چلائی مسلمان باہر ہی نہیں نکل سکا لیکن سکھ سکھوں کے خلاف کیمپین اروج پر ہے لیکن یہ واپس نہیں آنے والے اس وقت احتجاج دیکھیں سکھوں نے کہاں پر شروع کر دیا سکھوں نے اس وقت احتجاج پوری دنیا کے اندر شروع کر دیا ہے اور خاص طور پر برطانیہ کے اندر سکھوں نے احتجاج کیا ہے کہ بوریس جانسن جو اپنا دورہ انہوں نے مودی کے ساتھ جا کر میٹنگ کرنی ہے یہ دورہ کینسل کر دے اور ایون کے اگر میٹنگ کرنی بھی ہے تو کم از کم آپ فارمرز کا جا کر وہاں پر پوری طرح مدہ اٹھائیں ان سے بات چیت کریں اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے کہاں احتجاج بڑھتے جائے کہ جہاں جا انڈیا کے امبیسی ہے اس کے باہر احتجاج کیا جائے گا یہ کام کرنا چاہئے تھا مسلمانوں کو دیکھئے سکھوں کی تعداد دنیا کے اندر اتنی نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی ہے ہماری تو عربوں میں تعداد ہے یہ تو صرف انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دو کروڑ دس لاکھ سکھ رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر ایک ملکی عبادی ایک عرب اور پینتیس کروڑ ہو اس میں سے صرف دو کروڑ دس لاکھ سکھ رہتے ہیں تو وہ کیا معنی رکھتے ہیں ان چیزوں میں اس وقت کینیڈا یوکے اور امریکہ کے جانب سے ایون اسٹریلیا کے اندر بہت زیادہ سکھوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے اور جو وہاں پر سکھ کام کرتے ہیں انہیں کی جانب سے خاص ہو دیکھیں کیمپین تھی کسان کی لیکن چونکہ پنجاب کے اندر سکھ بہت زیادہ ہے تو یہ کیمپین ان کی بن گئے اور جس طرح انہوں نے ان کو گالیاں دی ان کو کہا تم بکنے والے ہو ایون کہ آپ اندازہ کیجئے بی جی بی کے رہنوما اوپنلی تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جا کر بیٹے ہوئے ہیں بارڈر کے اوپر سکھ اور یہ سارے کسان ان کو آئی ایس آئی کی جانب سے کھلا پیسہ دیا جا رہا ہے اس لیے پیزے چل رہے ہیں اس لیے ان کے لیے چیزیں لے کر آ رہے ہیں اب وہاں پر آپ سردی دیکھ لیجئے اس وقت ڈلی کی کتنی زیادہ ہے آپ پاکستان کا بھی ماحول دیکھ سکتے ہیں لہٰذا اس صورتحال کے اندر معاملات خراب ہے پوری طرح پاکستان پر کسی بھی وقت یہ حملہ کر سکتے ہیں اور یہی سے انہوں نے شروعات کرنی ہے اپنے تمام معاملات کی عرب ممالک سے جتنی ڈپلومیٹک اس وقت ملاقاتے ہوئے ہیں یہ شاہ محمود قریشی نے جو جا کر وہاں پر حالی کے اندر باتشت کیا اور تمام کی تمام وہاں پر پرس کانفرنس کر ڈالی ہے اصل میں یہ ریاست کی جانب سے ان کو کہا گیا تھا کیونکہ ہمارے پاس کریڈبل انفرمیشن ہے کہ عرب ورلڈ پورے کا پورا انڈیا کو حملے کے لیے بیک کر رہا ہے لیکن جب ڈپلومیٹکلی یہ آ کر ملتے ہیں ان کے ڈپلومیٹس آ کر ملتے ہیں اور باتشیت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر بیک نہیں کریں لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کا آرمی چیف جا کر سعودی عرب کے اندر یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں وہ اسی طرح آپ کو لے کر جا رہی ہیں اب یہ دیکھئے کہ اس وقت امبانی اور اڈانی گروپ کے تمام کے تمام چیزوں کا یہ کہہ رہے ہیں بائیکارٹ کریں اور جہاں جہاں ان کے پوری دنیا کے اندر آفیسز ہیں جہاں پر ان کی چیزیں ہیں آوٹلیٹس ہیں فرنچائزز ہیں ان سب کو پوری طرح جا کر بین کیا جائے اور بین کرنے کے بعد ان کا گھراو کریں جب آپ اس لیول کا کام ہوگا تو زائد سی بات ہے امبانی اور اڈانی کہیں گے کہ پولیس استعمال کریں فوج استعمال کریں جب آپ نے ایک دفعہ یہاں پر فوج یا پولیس استعمال کر لی کوئی گولی چل گئی تو آئی بی کی رپورٹ کے مطابق کہ ایک گولی چلی تو سینٹر ٹوٹ جائے گا یہ اصل میں صورتیال اس وقت ہونے جاری مودی نے کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کی طرح یہ ایکسپٹ کریں گے بعد میں بل کسی صورت بل واپس نہیں ہوگا اب آنے والے وقت میں آپ کو یہ لڑائی بڑھتی نظر آئے گی اسی لئے پاکستان مکمل طور پر الیٹ ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں